موسیقی 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 پونہ آوٹی کسے کہتے ہیں پونہ آوٹی جب کرتے ہیں نا تو یگی کے کچھ بھی رہاں نہیں ہے یگی کے نیچے جو تین پیڑیا بلتی ہیں نا مجھے کیا ہے وہ گھن کے پرتی کے ہیں رجو طمو اور اور یگی جو آپ کا یا کھڑ بنایا جائے اس کے مد سے چھروج پورا بھر کے اوپا لے جائے تب ہی اسے پونہ آج آتا ہے اور یگی کے بعد اس میں جو دربے ہوتا ہے وہ بھس میں بدل جائے تب یگی پہ پورکی ہوتی ہے اور یگی کا دوسرا شروع ہے کہ گھی ہون سامگری جلانے کو ہی یگی نہیں کہتے اگر کوئی گریب کنیا ہے سماج کی کیو گریشتی کا سکار ہو رہی ہے آپ نے اس کا کر دیا تو کسی یگی سے کم نہیں ہے کوئی بچہ ہے سکچا کا آبھا ہے جی گیاسو ہے اسے سکچا کی روستہ دی تو کسی یگی سے کم کوئی ایسا پرانی ہے جو مر گیا ہے اس کا کپن دینے والا نہیں ہے انتیم سنسکار کرنے والا نہیں ہے اگر آپ نے وہ کر دیا تو بھی کسی یگی سے کم نہیں ہے کہنے پیسے ہیں کہ بینا سوارت کی بھاو لکے نشکام بھاو سے کیا ہوا کوئی بھی پرمارت کا کار یگی سے کم نہیں ہے بھگوان سنکر ستی کے کہتے اس سو کو ہاتھ میں لے کر گھومنے لگے کیا پریم ہے ستی کے کنکال کو ہاتھ میں لے کر گھومنے لگے تڑپ رہے بھگوان بسم نے کہا اسے سرشتی میں تو شیو ہی نہیں تو کیا ہوگا دنیا کے سب سے سمپتی میں جسے آپ سب سے زیادہ افدار کرتے ہو اگر وہ ہی چلا جائے تو جسے دنیا تکرائے اسے وہ پاہ لے تڑپ رہے ہیں ایک دن بھگوان سنو نے کہا تو سرشتی کہیں سارے نیم بھنگ ہو جائیں گے اور چکر اٹھایا اور اسی چکر سے اس سو کے نو ٹکڑے کیے گئے بھگوان سینہ ش lett دھوٹیم بھرم کرنے تردیم چند گ LED پھوشت منگی چا تُرزا بھانچ من баз کند Lehr تستا تھی دور بھرگوان چاں وزنگ بھرگوان چاں نو دیویوں کی پتی ہوئی آئے اپنی پسنگ پر بھگوان کی ملاؤں کا برنن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ باپن پوتھ پناتن گھوڑا اور نہ جاہدہ کچھ سوڑا کھوڑا پتا کے حتاب سے کتر اور دادا جی کے حساب کا ناتو گھر میں جب کئی بار آپ نے دیکھا ہے بچہ آتا ہے کوئی میں تو کہتے ہیں ہمارا دادا ہے کیونکہ اس کے گھن دھرم آپ کے پتا کے پتا جیسے ہیں سنسکار جڑ سے بنتے ہیں باہر سے نہیں آئے اسے سریشتی کی سبسنہ کی طرح تپم تپو بی بی دلوک سس چی آمیں آدو سنات ست پسہ سا جتو سلوہ بھوٹی پراکلپ سمپل لوا بینشت مہمہ تکرن سمیق جگراد ملیو یدچا چھ آتمن کل آپ نے دتا تریا سات کاریون تک کے بات چنی شدیوں کو پراکل کرنے والوں کی اتپتی بتائی گئی ہے سن سے سنت سنندن ان کی اتپتی ہوئی ہے اب یہاں پر اپدیش کی بات آتی ہے دیش اور اپدیش دیش اور اپدیش یعنی دوسرے دیش کی بھی پھرنا کی جاتی ہے لیکن اپدیش کے مطلب ہوتا ہے سکھ چھا جان دینا یہاں آت لگان کی بات آتا ہے آت لگان کیا ہے بیکھری پرا بیکھری کیلے ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کو آپ کو پڑھاتے ہو اسے کچھ بھی اسمان نہیں ہوتا جی لیکن وہ ایک بار ایسے آپ سے سنت ہو سا سرکوچ تو گیان کتنے ہیں بیکھری پرا بیکھری پروچ اور اپروچ چار پرکار کے اب سنت سندن سنتکمان جہاں پہ دھرم کی پتنی دکھ کر لیا ہے مورتی کے گرب سے کون پیدا ہوئے نرن نرن آرائن کی لیلا اور کتی رہی کی کامام دہانت کرتنو کامام دہانت کرتنو نمی روش دوشتیا روشم دہانت موت دےنا شاہاں تے سمیہم کویاں یدانتر ملام پرابیشنم بیبھیتی کاما کتمنا پنارشیا منہ سترے نرن 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 پرکٹ ہوئے تو انہوں نے جب دھیان سادنہ جب تک کیا تو دنیا میں سنتوں سے بھکتوں کے سب کی سادنہ سے ڈرنے والے دیوتاں کون جاتا ہے اندر بھائی لگتا ہے کہیں سنیاسی یک کرے تو بارس کروا دیں گے اور میرے ساتھ تو ایسی بیوستہ لگی ہوئے گی آپ نے میرے کئی انوشتان کیے جہاں ابھی بینا بارس کے بارس ہو جاتی ہے جیسے میں پہنچ ہو اب کتنے انوشتان آپ میں نے ایک کر چکے ہیں تین مہینے کا ایک انوشتان کر چکے ہیں دو 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 چندی کر چکے ہیں ابھی ڈھاکہ میں بیٹھ ہو گئے یہ پانچے میں تو آپ ساتھ نہیں ہوگی جیسے ہی جسے دن منگل کا سیاتھ رہا ہوگی کچھ دن بینا بادل کا بادل آئی رہا چاہی باری ساتھ اب کل بھگوان جی بچا رہے کل بھی کچھ آس آ رہے کیونکہ اس کا بہت یہ ہے کہ جہاں بھگوان کا سنکرتن ہوتا ہے یکی کے انت میں اگر برسات نہیں ہو تُس یگی کو پڑھ نہیں مانا جاتا ہے یگی کے شوہرمب میں اگر برسات نہیں ہو تُسے منگل کام کا سوچن نہیں مانتا ہے ہنو مانتا ہے ہاں ہتے ہنو آہینے سترو بردن کا سنکرتن نو نوتن نوتن کون ہے شوری منگل کون؟ منگل کاری کرنے والے نو نو منگل ان کے مانسے سترو کا ویراس شوری کی ترہیس اور صدیو جیوان میں منگل میں نت نو منگل نو ستہ ہوتی ہے جو ہنوان کا نام لیتے ہیں ایسے ہی جب ہم یگی کرتے ہیں تو سوچ مروپ سے یہاں ساری سکتیاں آتی ہیں اور ان میں اس یگی میں ورون دیوٹا کی پرسندتہ یگی کمپن ہونے کا سنکرت نر نارائن تپسیاں میں بیٹھتے ہیں تو دیو راج اندر کے دوارہ بھیجی ہوئی افسرہ کام آ کرتے انہیں رکھتے ہیں سادنا کے اعرود ہے ہر جی دنیا میں تیواری بابا سب سے بڑی مہنی پونچی ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ جو سمجھ رہے ہو نہیں ہے سب سے بڑی مہنی سنگیت ہیں اور سادنا میں اس تری جاتی جو ہے نا اس کی کوک سے بیراغ پیدا ہوتا ہے بیراغ کی جننی مناری ہے اہنسا کی کوک سے دیا ہوتا ہے سادنا میں پرگتی میں جب آپ آگے بڑھو گے جب تپسہ کرنے گئے تو کام دیو نے اپنی افسراؤں کو بھی دیا اس لئے بھی دیا کہ اگر یہ صد ہو گیا تپسی ہو گیا تو کہیں میرا آسن اس لئے کاک نینہ کی جکھ میں بڑی دھاو کرت گم بھی اور دیکھن میں چوچیں لگے حیدت سکہ سری آنکھوں میں نہیں دیکھنا چھے جلدی اگر آپ کے اندر سبھلنے کی طاقت نہیں ہے تو گھر بھڑ ہو جائے گا کیونکہ یہاں ہیتہ ناڑی کا بڑھنا ہے اب یہ آپ لوگوں کو یوگی لوگ تین ناڑیوں میں بھٹکا کرتے ہیں انگلا انگلا سوشمت یہ تینوں سواس سنگڑہ کی ناڑی ہیں اس سے پر ایک ناڑی ہے ہیتہ جس کا کام ہے کڑ میرے جیسا یہاں سوٹ کر لیتے ہیں اندر جائیں تو پھٹے تو یہ آنکھوں کا کام بتا جائیں انہیں آنکھوں سے آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا تو دیکھتے دیکھتے اس میں وہ چیز اُتر گئے جب آپ ایک آنٹ میں ہوں گے یہ صلیر اس طول سے سوچ میں بھی جائے گا تو اس سمیں وہ چیز بہتے چل کریں اگر دونوں کی طرف سے سمرپڑ کی نوستہ ہے جیواتما اور پرماتما کی سوات و آمندیں موسیقی 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 لگا ہوا چندل ہے آپ ارم تلک لگائیں تو وہی سیتلتہ آپ کے جیوان میں ہی آگا ہے چندرمہ کی سیتلتہ کا اکمان سوال سورت مہنی 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 سوال سورت مہنی 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 آپ کی مہنی ہ seriously سوال سورت مہنی مہنی مہنیہ سوال مہنی 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 اگر یہ بھاو ہے تو یہ نیتر ہمیشہ پربو کے آگے ہوں ستسنگ میں آئے نیتروں سے پربو درسن کی عویلہ سا جیہوا سے ہری نام اچارن ہاتھوں سے مدھر کرتا لیکن یہاں لگ ہے یہاں جو بات کہا جا رہا ہے گنینہ کی جک میں بڑی لعاو کرت گو ہی یہ خدمیں وہ چی لگے تردر سکر کریں یہاں کہا گیا ہے کچھ نیم بتائے گئے ہیں کہ اس طریقے کماری کنیا کے نیتروں میں مت دیکھنا دیکھنا ہے ہم لوگوں کو ان کی پیروں میں کہ یہ کنیا آدھ سکتی کا سوروپ کام کے درشتی سے دیکھا ہے تو گھر بار چھوڑ کر کے پاگل ہو جاؤں گا اور اگر ماں بھگوٹی کے سوروپ میں دیکھا ہے تو درشتی پات سے اس کی جوالاؤں سے جل کر بھشت ہو جاؤں گا اور اگر یہ بھاو ہے کہ بین فیرے ہم تیرے بین فیرے ہم یہ ہسنے کی بات نہیں رکمڑی نے کنیا کو دیکھا نہیں رکمڑی نے جب ان کو پتھی بلایا تو دیکھا ہی نہیں ہے کہاں دیکھا ہے گوپیند کو لندلال کو کنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے جاں کے سر مارم کٹ میرے پیچ سائی جاں کے سر مارم کٹ میرے پیچ سائی میرے تو گھر در مارم کٹ میرے تو گھر در مارم کٹ میرے تو گھر در سوچ کے دار تو گھر درat دیکھن تو گھر دخش بیر میرے تو گھر کو گھر دیر ارفت بینیک دیکھنے د hilarوں ہے سازنہ نوار راست و ماریچ سازنہ مریا جیتا د Bang Lee شنوار بینیکس میرے تو گھر دیکھنے تو گھر دیکھنے گھر دیکھنچ لائے وہ اس کی مرد کے طاقہ تو نینوں میں نیتر ڈال کر نہیں دیکھنا اور سنیے مطر کتنا بھی نزدیک ہو چتریہ کا اکمہ اس وقت شستل کو دیا گیا ہے تیغاری جی مطر کتنا بھی کلوز ہو کبھی یہاں بار بار ہاتھ رکھے بات مت کرنا مطر تا سترتا میں دبل سبسل جائے یہ چتریہ کا شستل ہے برامن چتریہ ویس شودر کتنا بھی پریامیت ہے اگر اس کے چانی پر ہر چلنا ہر چلنا اپن گھوم گیا ہے تو سترتا میں بدل ہی جانا ہے کیونکہ وہ برن نہیں ہوتا کہ جاتی برن کب ہونا چھوٹے وہ کبھی نہیں چھوٹے گا جب وہ اثر بتائی دے گا چتریہ کا شستل ہے بار بار کہوں گے تو اسے کروڑ جیسے کہتے ہیں کہ کہ ہی کارڑ گولر گفت پھولے کہ ہی کارڑ دھول اڑا اکت ہاتھی اور کہ ہی کارڑ پان پھولے نہ پھولے کہ ہی کارڑ ڈولت پیپر پانتی پھولر میں پھول نہ ہی نہ جاراتا پان میں پھول نہ ہی نہ جاراتا ہاتھی دھول پھیکتا رہتا ہے پیپر کا پکتہ ہلتا رہتا ہے دنیا میں تین چھار چیزیں چھار چیزیں نہیں رکھتے سمائے کا چکر گوڑے کا کان پیپل کا پان اور ہماری ماں کی جبان بڑا اٹ پٹہ ہلتا ہی رہے گا پان کا بیگ ہے یا نہیں ایسے ہماری ماں کی وجبان بڑا اٹ پٹہ لگتا ہے خیر انہیں سے ہم بھی پیدا ہوئے یہ کیسے آرکی کرتی پتہ ہے بیہاری تیرے چرنوں میں جاؤں بیہاری تیرے چرنوں میں جاؤں بھائی آرکی کرتی پتہ ہماری ماں کی وجبان بجا بجا پیہاری تیرے چرنوں میں جاؤں